تمام تر خوتیں رکھتے ہوئے ابباس یہ دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی خوب بھری لاشیں آ رہی ہیں ترپ رہے ہیں بار بار اس میں لغا مانگتے ہیں اب ابباس کے دل کی کیا قیزیت تھی ہوگی ابباس کے خلب کا عالم کیا تھا ہوگا کہ ابباس یہ دیکھ رہے ہیں کہ بی بیاں مستریب ہیں خیموں میں خوب بھری لاشیں آ رہی ہیں لیکن جنگ کی اجازت نہیں ملتی ابباس ازا ہم روتے روتے مر بھی جائے تو ابباس کی اس مسئیبت کا خدا نہیں ہو سکتا تصور کرے کہ ابباس کو بچپن سے یہ کہہ کہہ کے پالا جا رہا تھا کہ ابباس تمہیں کربلا کے لیے زخیمہ کیا جا رہا ابباس تمہیں کربلا کے لیے مانگا گیا لیکن جب کربلا کی منزل آئی تو جنگ کی اجازت نہیں ملتی عربابی ازا یہی عظمت ہے علمدار رضوی صاحب نے اسی موضوع پر عجیب شیر کہ دیا کہ اذن ابباس کو جب نہیں مل سکا ہاتھ کٹوا کے حاجت روا ہو گئے اب خیامت تک ابباس حاجت روا ہے تمام حسین ابن علی کی قوم یہ سارے عزادار ابباس کی زمانت میں ہے ابباس کی امان میں ہے ابباس موئین و مددگار ہے ہر منزل پر ایسے ہو ہی نہیں سکتا یہ تاریخی حقیقت ہے کہ کوئی طلب کے ابباس کو آواز دے کوئی سکینہ کا آواز تا دے کہ ابباس کو بکارے اور ابباس اس کی مدد کو نہ آئے بارہا مشاہدہ کیا گیا تاریخی حقیقتیں ہیں یہ موجزہ میری تحقیق ہے مولوی زکاہ اللہ نے تاریخ ہندوستان میں یہ موجزہ لکھا ہے تاریخ ہندوستان یہ میرے پاس موجود ہے در اہد جدید اس میں عجیب موجزہ ہے اور یہ بھی ابباس کی وزیلت ہے کہ تاریخ میں ابباس کا موجزہ موجود ہے یہ ہندوستان کی تاریخ کا موجزہ ہے کہ جب انگلزوں نے لخنعو پر خبزہ کیا واجہ تری شاہ کی گرفتاری کے بعد محل میں سوائے عورتوں کے کوئی باخی نہ تھا سپاہیوں کو ختل کر دیا گیا اب انگلزی فوجوں نے یہ چاہا کہ محل پر خبزہ کر لیا جائے جتنی شاہی عورتیں ہیں انہیں اسیر کر لیا جائے یہ سوچ کہ انگلزی فوجیں محل میں گھسنے لگی تو اب یہ تاریخ ہندوستان کا جملے ہے کہ جیسے لکھا گیا مولوی زکاہ اللہ نے کہ جیسے ہی انگلزی فوجیں محل میں گھسی تو محل میں جتنی محلات تھی شاہی بیگمات تھی وہ سب سرو سینہ پیٹتی ہوئی آشور خانے میں داخل ہوئی بیگم حضرت محل نے تازیوں کا صندوق کھولا وہ علم نکالا جو پہلی محرم کو استاد ہوتا تھا اور آخری محرم کو اٹھایا جاتا تھا علم کو اپنے سر پہ رکھا کہا یا سخائے سکینہ آپ کو سکینہ کے سوجہ ہوئے مخصاروں کا واسطہ فاطمہ کی کنیزیں اثیر ہو رہی ہے زینبہ امی کرسوں کی اثیر ہو رہی ہے کنیزیں ادھر یہ فریادی محل پڑھ رہی ہے انگلزی فوجیں محل میں داخل ہو رہی ہے تو فوج کے کمانڈر انگ چیف لوٹ کرنے جاڑے کا بیان ہے کہ ہماری فوجیں جو تیزی سے محل سلا میں داخل ہو رہی تھی ایک مرتبہ گھبرا کے پلٹنے لگی ہم نے دیکھا کہ ایک عربی سوار غیز و غصے کے عالم میں ہماری درب بر رہا تھا وہ غصے کے عالم میں اس کی آنکھوں میں وہ روب و جلال تھا کہ ہمارے ہاتھ پہر کعا پہے تھے آپ جملہ سنے کہ وہ سوار لجام ورس کو اپنے داتوں میں دوائے ہوئے تھا اس لیے کہ اس کے ہاتھ نہیں تھے میرا سلام اے مولا پاس آپ کے سبر کو سلام اے چودہ سو سال کے بعد کمیزوں کی مدد کو آگئے لیکن اللہ نے سب زینب و عمد قرصوم ایسے رسین ہوئی کہ کوئی دادیاں نہ لگا رہا ہے کوئی طرح کربلا سے کوفہ کوفے سے شام تک ہر منزل پر بی بیوں نے طوب طوب کی عباس کو آواز دی بس مجلس تمام ہے گیاروی محرم کی صبح ہے جناب فاطمہ کبرا بیان کرتی ہے کہ ہم جلی اوری خاناتوں کے درمیان بیٹھیں ہی تھی بی بیاں ہمیں اسیر کیا جانے لگا جب بے مخنو چادر بے کجاوہ ہونٹوں پہ سوار کیا جانے لگا تو میری پھوپی زینب نے ابن ساز سے کہا کہ ہمیں اتنی محلت دے دے کہ ہم اپنے وارثوں کے لاشوں کو رخصت کر لیں ملون محلت دی بس مجلس تمام ہوئی پھرسا پیش کرے باب الحوایج کا شہزادی زینب سر پیٹی ہوئی گھنجے شہیدہ میں ہے اور محمد کی خوبری لاشوں کو علیدہ کہا حسین کے لاشے پہ سلحہ میں آخر کیا پھر فضا سے پوچھا فضا یہ تو بتا میرے بھائیہ پاس کا لاشہ کدھر ہے کہاں بھی دریا کے کنارے ہیں زینب آہستہ آہستہ دریا کے کنارے آئی عجیب منظر دیکھا اپنے پردے کے محابش تو خون میں غلطہ پایا اپنے آپ کو لاشے پہ گرا لیا پہلے کڑے ہوئے بارلوں کے پیس سے لیے پہلے کھاں میرے شہر کھاں مرے کھاں مرے کھاں مرے اکیوییییییiیییییییییییییییییییییییییییی اپنی ایسی ڈیولہ موسیقی